نمستے بچوں میں آپ کو ایک کہانی سنانے جارہی ہوں یہ کہانی ہے ایک راجہ کی ایک بار اس کے راج میں مہاماری فیل گئی تھی مہاماری جانتے ہیں نا آپ لوگ مہاماری ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو بہت تیجی سے فیلتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہوتا اور جس سے مرنے والوں کی سنکھیا بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو راجہ کے راج میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ اس بیماری سے لوگ بہت بیمار پڑ رہے تھے اور مر بھی رہے تھے تو راجہ یہ دیکھ کر بہت دکھی ہو گیا کیونکہ اس کی جنتہ بیماری سے مری جا رہی تھی اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں مل رہا تھا تو راجہ بہت دکھی تھا اس وجہ سے وہ مندر جاتا ہے بھگوان کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے بھگوان سے پوچھتا ہے کہ بھگوان آپ بتائیے کہ میں اپنی راج کو اس بیماری سے کیسے بچاؤں آپ کوئی بھی بڑے سے بڑا اپائی بتائیں گے تو میں اپنی پراجہ کو بچانے کے لیے وہ اپائی ضرور کروں گا تو بھگوان پرکٹ ہوتے ہیں اور ان کو بولتے ہیں کہ آپ اپنی پراجہ کیجئے جو آپ کے راج میں سوکھا کواں ہے اس کو دودھ سے بھروائیے ہر ایک پریوار سے ایک بکٹ دودھ لاکر اس میں ڈلوائیے اور اس کو دودھ سے لبالب بھڑ دیجئے تو اس راج سے یہ مہاماری دور ہو جائے گی راجہ کہتے ہیں بس اکنی سی وقت یہ اپائی تو میری پراجہ ضرور کر لے گی راجہ جاتے ہیں اور اس اپائی کو پورے راج میں فیلا دیتے ہیں کہ ہمارے راج میں جو کواں ہے اس کو ہم نے دودھ سے بھرنا ہے اور اس کے لئے ہر ایک پریوار سے ایک ایک بلٹی دودھ لاکر اس کوئے میں ڈالنا ہے سب نے یہ بات سنی اور سب اپنے اپنے گھر جا کر تیاری کرنے لگے اس راج میں ایک بڑیا رہتی تھی اس کے دماغ میں ایک وچار آیا اس کے دماغ میں یہ وچار آیا کہ میں دودھ نہیں ڈالوں گی وہ بڑی دوشت تھی اس نے سوچا کہ پورے راج میں صرف میں ہی اکیلی دودھ ہوں جو دودھ نہ ڈالے تو پتہ نہیں چلے گا میں تو ایک بلٹی پانی ڈال کر آ جاؤں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا پورے گاؤں میں ایک بلٹی پانی کس نے ڈالا یہ پتہ بھی نہیں چلے گا تو وہ یہ ہی کرتی ہے بلٹی پانی سے بڑتی ہے اور کوئے میں ڈال کے آ جاتی ہے سبے جب دیکھا جاتا ہے ارے یہ کیا کہ سارا کھوان پانی سے بھرا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے راج کہ لوگوں نے یہی سوچا کہ اگر میں پانی ڈال دوں گا تو کیا فرق پڑے گا ہے نا تو جب راجہ وہاں پر آئے انہوں نے دیکھا کہ پورا کھوان تو پانی سے بھرا ہوا ہے دودھ کا تو نامونشار ہی نہیں ہے وہ بڑے دکھی ہوئے ان کو یہ لگا کہ جس جنتہ کے لیے میں بھگوان سے اپائی پوچھ کر آیا اور اتنا سیدھا سرل اپائی تھا وہ جنتہ نہیں کرنا چاہتی ہے خود کے ٹھیک ہونے کے لیے تو بڑا ہی ویرث میرا یہ اپائی گیا وہ بڑے دکھی ہوتے ہیں اور ان کے گاؤں سے مہاماری دور نہیں اپاتی ہے تو بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ شکشہ ملتی ہے کہ ہمیں کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے یوگتان ضرور دینے چاہیے آپ نے سنا ہے نا بوند بوند سے ہی کھڑا بھرتا ہے اگر آپ کسی نل کو تھوڑا سا کھولا چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں کھالی بکٹ اس کے نیچے تو وہ صوبے تک بھر جاتی ہے تھوڑی تھوڑی چیزوں سے ہی چھوٹے چھوٹے یوگتان سے ہی بڑے چمتکار ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی بھی اپنا یوگتان دینے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے آشا ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی بہنے واد